گناہ چھوڑنے کا بہترین عمل کیا ہے عبادت ذکر اور اذکار بتائیں دیکھیں گناہ چھوڑنے کا ایک ہی عمل سب سے اچھا ہے کہ نیکوں کی صحبت میں چلے جائیں تبلیغی جماعت میں سہروزہ لگائیں سچی بات ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں واللہ ہی غلط نہیں کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں سہروزہ لگائیں ہجرت کریں برے لوگوں سے نکل کے جگہ جگہ ان کے ساتھ پھریں آپ کو اسلام کی مظلومیت نظر آئے گی برے لوگوں سے باہر نکلیں گے اسماعیل مسجد میں عبادت کی رات وہاں پر جایا کریں گناہ گندے آدمیوں سے نکلیں بری دوستیوں سے جان چھوڑائیں ایک ہی حال ہے اور گناہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا نہ وظیفے پڑھنے سے نہ قرآن پڑھنے سے نہ کسی سے بھی نہیں چھوڑتا تم سے گناہ اللہ کے نبی نے گناہ چھوڑانے کا طریقہ یہ تھا حضرت زید بن ارکم کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں نبی علیہ السلام شام کو اس حابہ کو کٹھا کر لیتے تھے صحبت بنائی نبی نے سب سے پہلے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحبت بنائی سب سے پہلے نبی نے مرکز ایک بنایا اب وہ مرکز آپ کو تو پتا نہیں ہے کہاں تھا مکہ میں آپ کو البیک کا بھی پتا ہے کبری کے اس طرف چلے جانا البیک ہے ادھر تم چلے جانا کی ایف سی ہے فلانی جگہ پہ آپ کو کیا پتا جاہلوں کو کیا پتا یہ حاج کرنے ہی کب جاتے ہیں یہ عمرہ کرنے ہی کب جاتے ہیں کچھ اثار انہوں نے مٹا دیئے کچھ تمہارے دلوں سے مٹ گئے تو کچھ تمہارے دلوں سے مٹ گئے وہ مروہ کے طرف میں جس طرف جا کے آپ باہر نکلتے ہیں وہاں تھا نبی علیہ السلام جہاں سے دروازہ باہر سے نکلتے ہیں وہاں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات کو صحابہ کٹھے ہوتے تھے صحابہ صالحین ہوتی تھی سب لوگ رات کو اکٹھے ہو کے نیک بند کر وہاں ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے پھر اسی کو صحابہ صالحین کیلئے نبی علیہ السلام نے حجرت کر دی وہ صحابہ صالحین کو انہوں نے سارے صالحین کو کٹھا کر کے شبیع ابی طالب میں بند کر دی آپ تمہیں یہ بھی نہیں پتا شبیع ابی طالب کہاں ہیں آج بھی ہے وہ جگہ لیکن وہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا شبیع ابی طالب کہاں ہیں جس طرف جنت المالہ آپ کو نظر آتی ہے اس طرف جنت المالہ اس کے بالکل سامنے جو عبادی وہ شبیع ابی طالب تھی وہاں ایک شیعہ پھر رہا تھا اس کو ٹیکسی ٹیور کو جب میں نے بتایا یہ شبیع ابی طالب وہ میرے فون نمبر کہتا اللہ اللہ ہمیں تو یہاں رہتے سولہ سال سے نہیں پتا میں نے کہا تم ابو جہل کو پانسو سال سے نہیں پتا یہ اللہ تعالی کا سچا گار ہے تو تمہیں کیسے پتا چال جائے گا کوئی ایک ابو جہل ہے کوئی جا کے ابو جہل بن جاتا ہے کوئی رہ کے ابو جہل بن رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحبت سالحین ہے یہ جو میں دار السلام کی باتیں کرتا ہوں پتا نہیں ہو تو مجھے تو لگتا ہی نہیں بنے گا کبھی بھی یہ بھی صحبت سالحین کے لئے اور تو کچھ بھی نہیں میں نے کرنا وہاں میں نے کیا آپ کو ریاست کے خلاف پسٹولیں چلا نہیں سکانی ہے توپیں چلا نہیں سکانی میں نے آپ کو جہاد سکانی ہے کہ آپ اٹھ کرنے ہوں گے وہاں پہ دہشت گرد پیدا کرنے نہیں صحبت سالحین تھا کہ نیکوں کی مجلس میں کوئی رات کو آ کر بیٹھے گا کوئی دل کا پریشان آدمی کوئی ذہن کا پریشان آدمی جو کوئی گناہوں کا اکتایا ہوا کوئی خدا کی بارگاہ سے بھاگا ہوا کوئی فرار من بیت اللہ وہ بیت اللہ سے جو فرار ہیں جو اپنے ضمیر کے مجرم ہیں یہ لوگ جب ادھر بیٹھیں گے رات کو ایک ایسی جگہ پر وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے جہاں کوئی دنیا کی روشنی نہ ہوگی ایک گھپ پندیرے میں عشاء کے بعد مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے جب وہ یادِ الہی میں کھانے شانے کھا کے بیٹھے تسلی سے کسی کی تو تحجد ایسی نصیب ہو جائے گی جو اس کو رات بدل دے گی اگر مل گیا تو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ناممکن ریاست کی طرح ناممکن دار السلام ہے یہ نہیں بننا آپ سے میں شاید اپنی محنت سے کچھ بنا گیا کہ اللہ تو بنا گیا اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے ایسا کوئی ساتھی نہیں دیا جو اس میں میرا معامل ہو سب جھوٹے ساتھی ہیں لوگ پیسہ دینے کو بھی تیار سارا کچھ تیار لیکن جو اصل کوشش ہے وہ کسی نے بھی نہیں کرنے سب کو اپنی دنیا کی پڑی ہے وہ دنیا چلا رہے ہیں دنیا چلائیں بننا نہیں کیونکہ دور والے بھی کہتے تم بنا لو نزدیک والے بھی کہتے آج تک دل سے بات نہیں کی اس لئے ناممکن ریاست اور ناممکن دار السلام صحبت سالحن جب بنے گی نہیں تو آپ گناہ کی دنیا بسر کریں گے عبادت کچھ نہیں کرتی یہ مولوی عبادت ہی تو کر رہے ہیں تو کلپس آ جاتے ہیں سب کے عبادتوں نے تو کی عبادت نہیں کیا کرتی ہے تنہا آدمی کی عبادت کا زور نہیں ہے یہ تو سمندر ہے دریا نہیں ہے کہ دریا کی انٹی طرف آپ نے چلے یہ تو سمندر ہے گناہوں کا اس کی اُلٹ آپ نے تیراکھی کرنی ہے اس کا کون فطرت سے لڑتا ہے کون لڑتا ہے ان موجوں سے یہ لڑنا بہت شل ہو گئے بڑے بڑے لوگ خضر بھی بے دستو پا الیاس بھی بے دستو پا میرے طفان یم بیم دریا بہ دریا جو بجو شیطان کہتا ہے میرے سامنے تو انبیاء کی بھی چلتی لامہ اقبال کا شیر ہے آپ کی اور میری کہاں چل جائے گی اس کے سامنے اس لیے دو دن تقوی چار دن ایک کہہ رہا تھا میسج آیا تھا فون پہ اس کا جوابی ریکارڈ ہو جائے میں کبھی چھوڑ دیتا ہوں کبھی کر لیتا ہوں کبھی چھوڑ لیتا ہوں کبھی میں نے کہا تم نے کسی سال آدمی کی ابھی دامد نہیں پکڑا یہ تو روزانہ کا کام ہے جیسے تین ٹائم روٹی کھانی ہے نا ہما وقت ساس آتی آپ کو ایک مرشد کی ضرورت ہے ہما وقت لیکن آپ اپنے کاموں میں بیزی ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں بھئی صحابہ صحابہ ہی تھے کام چھوڑ دیئے تھے ابو بکر نے سارا لٹا دیا مال میں آج ہی دیکھ رہا تھا جب بدر ہوا تو نبی علیہ السلام نے بدر کے بارے میں رائے لی جب رائے لینا آپ دیکھیں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ذرا غور فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات رسول اللہ کو کہی تو رسول اللہ نے مو پھیل لیا یہ بدر کے موقع کی بات ہے جانے سے پہلے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو نبی نے اراز فرمایا سارد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا جہاں کہیں گے ہم گوڑے وہاں ڈال دیں گے مال دینے والا بھی بندہ جو ہے کہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھڑو کالیاں لڑائیاں کرنے گا ساد اٹھے مسلم شریف میں آتا ہے ساد بن عباد انہیں کہاں کہیں گے گوڑے ڈال دوں گا میں اپنے اور ایک آنکھ 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 بچے گی جو آپ سے پیچھے ہٹ کر کبھی لڑے گی میں ساد ہوں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چیرہ اس طرح مسکر آیا سارس یار یہ نصیبوں کی باتیں ہیں یہ نصیبوں کی باتیں ہیں ایسے نہیں ہوتا فکر کرنی پڑتی فکر ایسے کہ میرا بچے کی میت پڑھی ہے اس پہ سٹیچر پہ لیٹا ہوا ہے اس کو آکسجن لگی ہوئی ہے ایک آدمی کو اس وقت کچھ نہیں سوجتا نہ بزنس نہ کام نہ کچھ نہیں اس کو تنہا اپنا ایک لوتا بیٹے کی زندگی موت داؤ پہ لگی روٹی نہیں سوجتی کھانے نہیں سوجتے ویٹس اپ اور یوٹیوب بے نہیں سوجتی وہ جا کے یہ نہیں پوچھے گا جنرل آسم منیر نے اس وقت کیا کیا ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس کو تو اپنے بیٹے کی پڑھی ہے اسلام کا دھانچہ لیٹا ہوا ہے یہ اپنی رمکیں پوری کر رہے ہیں اور آئے رسمی رسمی باتیں کی اچھا کریں گے انشاءاللہ کریں گے گھر جا کے مال و دولت بنانے میں ہم مصروف ٹھیک ہے پیسہ 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 دینے والے بھی پیسہ ہر آدمی پیسے کے پیچھے پڑا ہے تو کیسے بن سکتی ہے